آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ خسیانی بلی کھمبر روچے لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب جیب یا خزانہ کھالی ہو جاتا ہے تو انسان دماغی دیوالیا پن پر اتر آتا ہے اور آج کل پاکستان کی میڈیا کو دیکھ کر کچھ ایسے ہی لگ رہا تھا لیکن آج ہم بولیں گے اور تم سنوگے توبہ توبہ آج یہ کیا ہو گیا توبہ توبہ پاکستان کے خلاف بھارت نے بڑی کاروائی کر دی توبہ توبہ بارہ میراج بیمانوں نے پاک اور پیوکے میں گھس کر جیش کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا توبہ توبہ ایک ہزار کلو گرام کے بم گرا دیئے توبہ توبہ تین سو سے زیادہ آتنگی ڈھیر کر دیئے تو جس پاکستان کی پوری اکانومی گدوں کے بھرو سے چلتی ہو وہ ہمیں گربت کا گھان جھاڑ رہا تھا آج کار اور ان کی حالت کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بچے بھی گدے ہی پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر گدوں سے ہی ان کی روزی روٹی چلتی ہے تو گربت میں کون جی رہا تھا چلیے آپ کی قلب فہمی بھی توڑ دیتے ہیں آج اور ہاں پاکستانی میڈیا ذرا یہ نکرے شکرے دکھانے سے پہلے اپنے لوگوں سے تھوڑی جانکاری تو مانگ لی ہوتی آج ہم بھولیں گے اور تم سنوگے کرز لے کر گھی پینا کوئی تم سے اور تمہارے پاکستان سے پوچھے سر سے لے کر پاؤں تک کرز میں جوبا ہے تمہارا پاکستان دیوالیا ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ہے تمہارا پاکستان ہر بار بیکاری کی طرح کٹورا اٹھایا اور چلے گئے اپنے مو بولے پاپا چین کے پاس ویسے تم لوگ چین سے جا کر کہتے کیا ہوگے پاپا پاپا ہم مرنے والے ہیں کھانے کے لیے اناشکی دانے تک نہیں ہے ہمیں کچھ دے دو نا یہی نا تمہیں یہ تو دیکھا ہی ہوگا پاکستانی میڈیا کی بھوکے کتے کے آگے جب کوئی بوٹی ڈال دیتا ہے تو کتہ دو ملانے لگتا ہے بوٹی ڈالنے والوں کے آگے اور ایک اور غلط فہمی دور کر دیتی ہوں تمہارے یہاں کا روپیہ نا بھارت کی اڈھننی کے برابر ہے پلیز جا کر پڑھ لو یعنی تمہارے یہاں کا کلاس ٹو آفیسر ہمارے یہاں کے آٹو والے کے برابر بھی نہیں کماتا ان دنوں کی میں بات کر رہی ہوں ان دنوں جو پاکستانی میڈیا کے تیور دینا اسے ہمارے یہاں پہ بھوک نہ کہتے ہیں بھوک نہ اور پاکستانی میڈیا تمہیں تو یہ بہ خوبی پتہ ہی ہوگا کہ جو کتے کاٹ نہیں سکتے وہ صرف بھوک کر ہی کام چلاتے ہیں لیکن ہم وہ شیر ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں دیکھا کیسے گھس کر مارا ہے توبہ توبہ نے اس تو نابوت کر دیا ہے توبہ توبہ اور ان دنوں وہ کونسا لفظ یوز کیا تھا تم لوگوں نے ہمارے جہادی تنظیم واہ واہ ہمارے حافظ سعید بہت کو بہت بڑیا ارے اگر ہمت ہے تو دنیا کو بتاؤنا ہم دنیا کے سامنے یہی تو کہہ رہے ہیں یہ سارے جہادی تنظیم تمہارے ہیں حافظ سعید کو تم نے پالا ہے ہمت ہے تو بتاؤ دنیا کو تاکہ دنیا بھی دیکھے تمہارے جہادی تنظیم کی حقیقت دنیا دیکھے تمہارے حافظ چاچا کی حقیقت اور تمہاری حقیقت لیکن دنیا کے سامنے تو تمہاری گگی مند ہو جاتی ہے اور پاکستانی میڈیا نے ان دنوں بھارتی فلموں پر بھی سوال اٹھا ہے مطلب کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ جیسے بھی ہو بس ہندوستان کا مزاک اڑا رہا ہے ارے برخورداروں ہماری انڈسٹری نے اگر کام دینا بند کر دیا نا تو بھوکے مر جائیں گے پاکستانی کلہ کان یاد ہے نا ادنان سامی تمہارے دیش کو لات مار کر ہمارے دیش میں آ کر بس گئے سارا لورین اور نا جانے ایسے کتنے نام سبا کمر تو آپ کو یادی ہوں گی کیسے پاکستان کی کلہی کھولی کی سبا نے صاف کہا تھا کہ ہمیں شرمنگی اٹھانی پڑتی ہے پاکستانی ہونے پر تو مت بھولیے کہ ہم نے اگر انہیں سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا ہوتا تو آج پاکستان میں کسی کلی یا نکرپڑ بھجن گا رہے ہوتے یا پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے اببہ حضور کی خدمت میں لوری سنا رہے ہوتے اور تم لوگوں نے ہماری فلم ٹوالٹ ایک پرام کتھا پر بھی اندینوں سوال اٹھایا کیا کہا تم لوگوں نے کہ ہمارے یہاں ٹوالٹ پر فلمیں بندی ہیں ارے اوپر والے نے تم لوگوں کو شخص کے ساتھ ساتھ اکل بھی نہیں دیکھا پہلے جا کر کم سے کم فلم تو دیکھ لی ہوتی آپ لوگوں نے اپنے عمران اببہ کو کہو کہ تمہارے پاکستان میں فلم ریلیس کروا دے لوگ دیکھ لیں اور انہیں پتا چلے کہ اس فلم میں کیا ہے یہ فلم لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے بنی تھی اپنے عمران چاچو کو کہو کہ تمہارے یہاں بھی فلم دکھائیں اور کم سے کم ٹوالٹ کے حالت ٹھیک ہو سکے مجھے تو شرم آتی ہے تمہارے یہاں کی ٹوالٹ کے حالت بتاتے ہوئے اور تمہاری حالت بتاتے ہوئے اپنی ٹوالٹ کی حالت دیکھئے کبھی تم لوگوں نے میں بتاتی ہوں تمہاری ٹوالٹ کی حالت کیا ہے ایک کس کروڑ کی عبادی اور اس میں بھی ساتھ کروڑ کے پاس نہ تو پینے کے لیے ساپ پانی ہے اور نہ ہی ٹوالٹ ہے کم سے کم اس پر تو غور فرما لیتے پاکستانی میڈیا اور آ کر کے بیٹھ گئے ہو ہندوستان کی فلموں پر سوال اٹھانے کے لیے توبہ توبہ ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پاکستان کی ساری میڈیا کو بھانکی گولی دے دیو اس لیے نشے میں اٹھ کر چلے آتے تھے اور اپنا پورا جان بک کر نکل لیا کرتے تھے اب میں پوچھتی ہوں ہاؤز دا جوش کیا کہا ڈیٹ سر توبہ توبہ ایسے نہیں کہتے برا لگے گا آپ کے آقاؤں کو اب بات تمہارے مذہبی گیان کی بھی اکل لیتی ہو کیونکہ ان دنوں یہ بھی تم لوگوں نے خوب جھاڑا تو سنو تم گیدر اور بھیڑی لوگ ہمیں مذہبی گیان تم دے رہتے تمہارے یہاں ہندووں کا قتل عام ہوتا ہے پچیس سالوں میں ان کی عبادی بہت کم ہو گئی کم سے کم یہ تو پڑھ لیا ہوتا کی پوری دنیا میں صرف ہندوستان ہی وہ دیش ہے جہاں سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب کو ازاد ہی ہے پیار سے محبت سے رہنے کی اور ہاں مسلمانوں کو ذکر بھی ان دنوں تم لوگوں نے خوب کیا ہمہا کی میڈیا نے کہ مسلمان یہاں پہ ہندوستان میں پریشان ہیں ارے کس مسلمان کی بات کر رہے ہو آپ لوگ میں بھی ایک مسلمان ہوں اور مجھے فقر ہے گرب ہے اپنے ہندوستان ہی ہونے پر اور اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ہندوستان کی سرزمی پر پیدا گیا ہے تو سن لو پاکستان اور سن لو پاکستان کی میڈیا سن لو تم کی دڑ اور بھیڑی لوگ ہندوستان شیر ہے شیر شیر تھا شیر ہے اور شیر رہے گا اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت آج تمہیں مل گیا ہے تم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اب یہ 1947 اور 48 کا ہندوستان نہیں ہے یہ بھی غلط سہمی دور کرلو کہ یہ 1971 کا ہندوستان ہے اب کی بار گھٹنے پر تو جھکا دیا ہے اور ضرورت پڑی تو کٹ کر رکھ دیں گے یاد ہے نا 2016 گھر میں گھس کر سیکہ تھا اور ویسے ہی آج جو پھر سے سیکہ ہے کیونکہ ہم بول کر مارتے ہیں سامنے سے مارتے ہیں ہم تمہاری طرح بوزل نہیں ہیں اور اب تم لوگ بدلے کی بات کرو کس سے بدلے لوگے ہماری شرافت دیکھو ابھی بھی شرم محسوس کرو کہ ہم نے نہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہے نہ تمہاری فوج کو نشانہ بنایا ہے صرف آتنکی اور ان کے کیمپس تبھا کے ہیں تمہیں تو ہمارا شکروگزار ہونا چاہیے کہ تمہارا کام ہم نے کر دیا باقی جو بچے ہیں انہیں اگر خود تبھا کر لو تو اسی میں تمہاری خیر ہے کیونکہ سوچئے اگر جنگ ہوئی تو تمہارا ملک ہندوستان کے سامنے کتنے منٹ ٹکے گا یہ سوال اب پاکستان کے حکمرانوں کو بھی پریشان کر رہا ہے کیونکہ تمہارے پاکستان کو احساس ہو چکا ہے کہ اس پر جو یہ بڑی آفت آئی ہے وہ اب تھمنے والی نہیں ہے اور آخر میں کان کھول کر ایک بات اور سن لو جس دن ہمارے دیش کے نوجوانوں کا دیش کے ناغریکوں کا اور زیادہ دماغ گھوم گیا ہے اس دن کراچی اسلام آباد اور لاہور میں بھی ترنگا لہراتا ہوا نظر آئے گا پھر تمہارے پاس بربلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا جہن جہن کی طرح اسلام علیکم ساجدہ احمد چیئر پرسن اسٹے کام پاکستانی اتحاد میرے عزیز ہم وطنوں اور بھارت میں موجود میرے امن پسند بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آبا فضل خدا بند عالم خیریص سے ہوں گے بھارت میں مودی ازم کے پیروکار آج کل بڑا دھنڈورہ پیٹتے نظر آ رہی کہ پاکستان حکومت کو ٹورہ لے کر گھوم رہی ہے تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہے چائنہ سے بھیک مانگ رہے ہیں وہ بھارت کی ایک ٹی وی چینل کی اینکری بھی توبہ توبہ کرتی پاکستان پر الزام لگاتی پائے گئی توبہ توبہ احساس کمتری کی ماری اینکری بھارت میں موجود پانچوے درجے کی شہری ہے توبہ توبہ پوری دنیا میں انسانی درجہ بندی کا شر بھی بھارت کو حاصل ہے پہلے نمبر پر ہندو ہیں ان میں بھی تین ذاتیں ہیں پھر سکھ پھر آخر میں مسلمان توبہ توبہ الحمدللہ پاکستان میں کوئی درجہ بندی نہیں سب برابر ہے یہاں کوئی دوسرے تیسرے نمبر کا شہری نہیں پاکستان دنیا کی رہداری ہے دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے زخائر پاکستان میں ہے پیٹرول کے زخائر پاکستان میں موجود ہے سونے کے زخائر بھی ہمارے ملک میں ہمارے اپنے ملک میں موجود ہیں توبہ توبہ ٹواتر بیش کر اور فلمیں بنا کر گزارا نہیں توبہ توبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیرون ملک ہرجت اجرت کر کے آئے لوگوں کو بھی پاکستان نے پناہ دی اور ان کو نیشنلٹی دی توبہ توبہ چائنہ پاکستان سی پیک میں انویسمنٹ کر رہا ہے ہمیں بھیق نہیں دے رہا توبہ توبہ سعودی عرب پاکستان میں انویسمنٹ کر رہا ہے دنیا کی تیسری بڑی آئل ریفنری لگا رہا ہے بھیق نہیں دے رہا متحدہ عرب امارات پاکستان میں انویسمنٹ کر رہا ہے ہمیں بھیق نہیں دے رہا توبہ توبہ آپ کا دوست رشیا بھی پاکستان میں انویسمنٹ کرنے آ رہا ہے توبہ توبہ آپ کی بڑی تکلیف سب سے آپ کی تکلیف کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے توبہ توبہ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ پاکستان میں ہے جو اب ایکٹیو ہونے جا رہی ہے اور توبہ توبہ اسی کا مروڑ ہی تو آپ کو کھائے جا رہا ہے توبہ توبہ پاکستان کے جس کونے میں جائیں آپ کو ببر شیر جیسے لوگ ملیں گے توبہ توبہ اب بھارت کے جو مودی عظم کے حامی جاہے لوگ الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پر پاکستان کو بھوکا ملک کہتے نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ فاقہ زدہ اور گھٹکہ زدہ کسی کہہ زدہ علاقے کے لوگ ہیں توبہ توبہ خود کو سلجی اور پر امن قوم کہنے والوں کو تو سوائے جیلسی اور غلیز گالیوں کے سوا کچھ نہیں آتا توبہ توبہ یہ تربیت ہے توبہ توبہ سچ سننے کا تو حوصلہ ہی نہیں ہے توبہ توبہ یہ فلم اڈرامے اب بہت ہو چکے اب ہم بولیں گے اور تم سنوگے توبہ توبہ جن کا وزیر آزم ہی جاہل ہے اس جاہل آزم ہے اس کے پیروکار بھی ویسے ہی ہوں گے توبہ توبہ والی محترمہ نمک حلالی کرتی ہوئی پاکستان میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی توبہ توبہ میڈیا کے لوگ تو ہوتے ہی پروفیشنل ہیں ہم تو پاکستان کے میڈیا کے پیچھے پڑے رہتے تھے لیکن آپ کا میڈیا تو جھوٹ میں اور دلالی میں اپنی مثال آپ ہے توبہ توبہ مودی سرکار نے گائے کا گوش کھانے پر مبندی لگا رکھی ہے کوئی مسلمان کھایا تو اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے توبہ توبہ آپ کے ملک میں جانوروں کی تو اہمیت ہے لیکن انسانوں کی اہمیت نہیں اور توبہ توبہ منافقت کی تو حد ہے پوری دنیا میں گائے کا گوش سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی بھارت ہے اور گوش کا ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا جو انویسٹر ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرنے والا ہندو ہے توبہ توبہ اتنی منافقت صرف یا صرف مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں سے نفرت یا پھر کاروبار گائے کا مسلمان کھا گئے تو گوش کہاں سے ایکسپورٹ ہوگا الحمدللہ پاکستان میں تو ہر شخص کھاتا ہے گائے کو توبہ توبہ یہی منافقت تھی جس کی وجہ سے پاکستان الگ ہوا اور ٹو نرشن تھیوری وجود میں آئی پاکستان میں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی رکاورٹ نہیں ہمیں مکمل ازادی ہے پاکستان پوری دنیا میں نمک سپلائی کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے بھارت میں بھی ہم نمک بھیج رہے ہیں توبہ توبہ نمک کھا کر بھی نمک حرامی تو کوئی آپ سے سیکھے پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین تربیتی آفتہ پروفیشنل فوج ہے توبہ توبہ آپ کی طرح دال میں پانی زادہ کا رونے رونے والی نہیں ہے توبہ توبہ رونا ہی روتے نظر آئے پاکستان کے تیارے ٹینک اپنے ملک میں خود بنا رہا ہے آپ کے مودی سرکار کی طرح ٹوائلٹ کے افتتاہ نہیں کر رہا توبہ توبہ پاکستان میں جنگیں مسلط کر کے پاکستان میں دہشتگردی کروا کر اپنی ہی میڈیا سے پاکستان کو دہشتگرد کلوانے والوں توبہ توبہ احمدہ باج گجرات کے کاتلوں سمجھوتا ہے ایکسپریس کو آگ لگا کر عورتوں بچوں کو زندہ جلوا دینے والوں دہشتگردوں کو فنڈنگ کرنے والوں توبہ توبہ آپ کی اصلیت پوری دنیا دیکھ چکی پاکستان پر آئی ایم ایف کرز اور ایک سو ارب ڈالر اور بھارت پر آئی ایم ایف کا کرز توبہ توبہ پانسو ارب ڈالر ہے ہمارے وزیراعظم کو سعودی پرنس کا ڈرائیور کہنے والوں وہ تو ہمارا طریقہ ہے ہم وزادار لوگ ہیں اس کو ہم عزت دینے کا ہم میمانوں کو عزت دینے کا اور میمان نواز لوگ ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے توبہ توبہ دنیا کو یہ بھی بتاؤ جب سعودی پرنس نے آپ کی طرف وزیڈ کیا اس نے کہا میں سعودی عرب میں سوری جب وزیڈ اس نے پاکستان وزیڈ کیا تو اس نے کیا کہا دنیا کو یہ بھی بتاؤ کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا صفیر ہوں توبہ توبہ خود کو پاکستان کا صفیر کہنے سے اس کی عزت کم ہو گئی کیا یا بڑھ گئی توبہ توبہ وہی سعودی پرنس جب آپ کے بھارت مہنچا تو مودی سرکار پلوامہ پلوامہ کرتی رہی اور اس نے پلوامہ کا نام تک نہ لیا توبہ توبہ کیونکہ وہ مودی سرکار کی اصلیت اور جھوٹ کو جانتا تھا توبہ توبہ پاکستان جیسی انویسمنٹ پر جب سعودی پرنس سائن کر رہا تھا بھکاریوں کی شکل والا بھکاری مودی ہاتھ باندے پیچھے کھڑا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو پلیز دس روپے اور توبہ توبہ آپ کے پچاس کروڑ لوگوں کے پاس تو دو وقت کا کھانا نہیں توبہ توبہ ایسی جی ڈی پی گروت سے اللہ بچائے دنیا میں سب سے زیادہ بے روزگار آپ کی ملک میں ہیں آپ کے کسان تک مودی حکومت میں جو ہے رو رہے ہیں اور مودی حکومت صرف دہشت گردی کروانے پر پیسہ خرچ کر رہی ہے توبہ توبہ ایسی جی ڈی پی گروت سے اللہ بچائے توبہ توبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جسم فروشی آپ کی ملک میں ہے بھوک سے مجبور لوگ جسم فروشی پر مجبور ہیں توبہ توبہ ایسی جی ڈی پی گروت اللہ بچائے توبہ توبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جسمانی عزا آپ کی ملک میں بیچے جا رہے ہیں توبہ توبہ بہارت دنیا کا واحد ملک ہے جس کے دھیاتوں کے باہر گردہ بڑھائے فروخت کے بورڈ لگے ہیں توبہ توبہ ایسی جی ڈی پی گروت سے اللہ بچائے دنیا میں سب سے زیادہ ٹی بی کے مریض بھی آپ کے پاس ہے توبہ توبہ ایسی جی ڈی بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھیں توبہ توبہ خود کو محضب معاشرہ بتانے والوں کو اپنی حالت یہ ہے کہ دنیا کو آپ نے اپنا صرف فلمی چہرہ دکھا